جو ٹریڈ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ یا سم ٹائم نیشنل ٹریڈ بھی اس کا ایٹی پرسنٹ سمندری راستہ سے ہوتا ہے سمندری راستے زیادہ ایفیکٹیو بھی ہیں ایفیشنٹ بھی ہیں اور ان میں کم قیمت عام طور پہ ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ سمندر کا راستہ تو زیادہ مشکل ہوگا کم قیمت کیسے آپ اگر خوشکی کے راستے سے ٹرانسپورٹیشن کریں گے تو آپ کو اس کے لیے انفرسٹریکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا سڑکیں بنانی پڑے گی ان کی مینٹینرز کرنی پڑے گی جبکہ سمندر از خود ایک روڈ کے طور پہ شپس کے لیے بڑی ایک کمپورٹیبل جگہ ہے آپ کو روڈ کاسٹ اور اس کے علاوہ ایک ہی شپ پہ بہت سارا سامان ایک ساتھ لوڈ ہوتا ہے جو ادربائیز آپ کے روڈ پہ بہت بڑا رش کا باعث بن جاتے ہیں فیز کنال اور پنامہ کنال بہت ایک خوبصورت ایجاد ہیں اور ان کا ایفیکٹ آج ہم ڈسکس کریں اس زمین کو اگر آپ غور سے دیکھیں اس کے نقشے کو دیکھیں تو ستر فیصد پانی اور تیس فیصد ڈرائی لینڈ یا خوش کی نظر آتی ہے یہ جو پانی ہے ستر فیصد یہ انسان کی زندگی میں بڑا اہم رول پلے کرتی ہے کیونکہ اتنی ساری جو سمندری سطح ہے یہ ہماری کلائمیٹ کے لیے ہماری روزگار کے لیے ہماری خوراک کے لیے اور ہمارے انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ایک ترقی کا اور اس کی سسٹینیویلیٹی کا زامن ہے انسان نے ہزاروں سال پہلے سمندری راستوں پر چل کر سفر کر کے اور مشکل حالات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا اور اس طرح وہ اس زمین کے کونے کونے میں پھیل گئے انسان نے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ صرف خود نہ کل مکانی کرنی ہوتی تھی بلکہ اپنے سمان اپنے جانور اور باقی چیزوں کے لیے بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہ فیل کیا یہ محسوس کیا کہ خوشکی کی نسبت یہ سمندری راستے اس کے لیے زیادہ سوٹے بلائیں آپ اس زمین میں دیکھیں اور اس میں ہر ملک کا نقشہ اگر دیکھیں تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں تقریبا زیادہ تر آپ کو ایسے ممالک ملیں گے جو سمندر کی ساحل کے پاس ہیں جو سمندر کی ساحلی پٹی ہے کسی بھی ملکی اس کو کوسٹر لائن کہتے ہیں اور اس کی بڑی امپورٹنس ہے ایسے ممالک جن کو کوئی بھی کوسٹر لائن جن کے پاس نہیں ہے جو کسی بھی ساحل کے پاس نہیں ہے ان کو مختلف قسم کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے ممالک جن کے پاس سمندر کا ساحل نہیں ہے ان کو لینڈ لاکٹ کنٹریز کہتے ہیں جو زمین چاروں طرف سے خشکی میں ہے جو لینڈ لاکھ ممالک ہیں ان کو جو سمندری حیات سے ہونے والی حاصل ہونے والی خوراک ہیں اس سے وہ محروم رہتے ہیں سٹریٹ کے لیے ان کو زیادہ کاسٹ پڑتا ہے کیونکہ پھر زمینی راستوں کا استعمال الٹی میٹلی کرنا پڑتا ہے چاروں طرف سے مختلف ممالک ہونے کی وجہ سے سٹریٹیجیکلی اور سیکیورٹی اور انٹرنیشنل جو ریلیشننگ ہے اس کے حساب سے بھی ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جو آپ کی عام فورسز ہوتے ہیں ان میں جو نیول کمپوننٹ ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہوتا جن کے پاس ساحل ہے جن کے پاس کوسٹل لائن ہے ان کو یہ تمام چیزوں کا بینیفٹ ملتا ہے اس لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کا کوسٹل لائن کتنا طویل ہے دنیا میں اگر کوسٹل لائن کے حساب سے ہم دیکھیں تو سب سے جو بڑی کوسٹل لائن ہے وہ کینیڈا، اس کے بعد انڈونیشیا، گرین لینڈ، رشیا، فلیپائنز، جپان، آسٹریلیا اور ناروے شامل ہیں پاکستان کی کوسٹل لائن بھی اگر آپ دیکھیں میپ میں تو کراچی سے تھوڑا پیچھے سے شروع ہوتا ہے اور یہ آگے گوادر سے ہوتا ہوا جیوانی سے آگے ایرانی انبارڈر تک جاتا ہے اور یہ تقریباً تیرہ سو پینسٹھ کلومیٹر کا کوسٹل لائن ہے کوسٹل لائن اکیلا کے انڈیکیٹر نہیں ہے عام طور پر اس کوسٹل لائن کو اس مول کے ایریا سے ڈیوائیڈ کر کے ایک ریشو نکالا جاتا ہے کہ پر کلومیٹر سکیر کے لیے کتنا کوسٹل لائن اویلیبل ہے اور اس کو عام طور پر ایک اچھا فیکٹر سمجھا جاتا ہے تو اس ریشو کے حساب سے پہلے نمبر پر ڈینمارک آتا ہے جہاں پر ایک کلومیٹر سکیر ایریا کے لیے ون سیونٹی ٹو میٹر کوسٹل لائن اویلیبل ہے دوسرے نمبر پر آتا ہے ناروے جہاں ایک کلومیٹر سکیر ایریا کے لیے ون سکسٹی سیون میٹر کوسٹل لائن اور تیسرے نمبر پر کروشیا جہاں ایک سکیر کلومیٹر کے لیے ایک سو بارہ میٹر کوسٹل لائن اویلیبل ہے جو لینڈ لاغ کنٹریز ہیں ان کا یہ والا ریشو زیرو ہوتا ہے اگین آپ اس نقشے پہ آئیں اور جہاں پہ دیکھیں کہ مختلف ممالک ایک دوسرے سے کس طرح فاصلے پہ ہیں اور اگر ان کو ایک پیشلی تجارتی سامان کی ترسیل کرنی ہو تو وہ پھر کیسے کریں گے مختلف راؤٹس ایگزسٹ کرتے ہیں مختلف راستے ایگزسٹ کرتے ہیں جن میں ایک ایشیا اور یو ایس کے بیچ میں یورپ اور یوکے کے بیچ میں کیونکہ یوکے باقی یورپ سے تھوڑا سا کٹ کے ایک الگ سے جزیرہ ہے نارت امریکہ اور کینیڈا کے بیچ میں اور انٹرا ایشیا یہ پانچ چھے ایمپورٹنٹ ٹریڈ چینلز دنیا میں شمار ہوتے ہیں تجارتی راستے بہت سارے موجود ہونے کے باوجود انسان نے فیل کیا کہ کچھ جگہوں پہ ان کو بڑا بہت زیادہ فاصلہ تیہ کرنا پڑتا ہے اور جیوگرافی میں کچھ ایسی گنجائش تھی کہ اگر آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اس میں پہلی مثال آپ دیکھیں ایجپٹ میں سویز کینال کے نام پہ ایک جگہ ہے یہ سویز کینال ہیومن میڈ کینال ہے جس نے دو سیز کو ریڈ سی کو اور میڈیٹرینین سی کو آپس میں ملا دیا یہ بیسیکلی ایک ایسی کینال ہے جس کے ایک سائیڈ پہ ایشیا اور ایک سائیڈ پہ افریقہ ان دونوں کو وجودہ کرتا ہے لیکن یہاں پہ ون نائنٹی تھری کلومیٹر کی اقیئی ڈرائی لینڈ تھی جس کو ہیومن ایفرٹس کے ساتھ دس سال کے عرصے میں یہ ایٹین فیفٹی نائن سے ایٹین سکسٹی نائن تک دس سال میں تقریباً نو بلینڈ ڈالرز میں اس کینال کو تیار کیا گیا لیکن اس نے دنیا کی تجارت میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا کیونکہ اس نے فاصلوں کو بہت کم کیا تیس مارچ دوزار اکیس کو جب ایک شپ سویز کینال میں فس گیا تھا تو وہ پوری دنیا میں لوگوں کو اس راستے کا اس ٹریڈ کا اس کے ٹریڈ کے ایمپیکٹ کا پتا چلا وہ چھ سات دن وہاں پہ فسا رہا جس سے انٹرنیشنل ٹریڈ میں بڑا نقصان ہوا کیونکہ اس کے پیچھے وہ جو کنوائے جو اس شپ میں جو ایور گیون شپ تھا جو ملائشیس سے چلا تھا اور اس نے نیدر لینڈ جانا تھا اس کے پیچھے پندرہ اسی کے کنوائی کا حصہ تھے وہ بھی اور اس کے بعد مسلسل اور شپس اکٹھے ہوتے رہے اور وہ راستہ بند ہوا اس وقت بہت زیادہ چونکہ سپلائی چین عام طور پر ہمارا سسٹین رہتا ہے ان سمندری راستوں سے لیکن جب وہ راستہ بند ہو گیا تو سپلائی چین خراب ہو گیا اور سپیشلی وہ وہ دور تھا جب کوویڈ نائنٹ کا زمانہ سپلائی چین دنیا میں فود کا پہلے سے بھی دسٹاب تھا اور اس نے اس کو مزید دسٹاب کیا اور اس کی وجہ سے بڑی پوری دنیا میں اس کے بارے میں خبریں بھی چھپیں میمز بھی بنیں اور اس کا ایمپیکٹ بھی پتا چلا لیکن بہرحال سویز کنال جو ون نائنٹی تری کلومیٹر لانگ ہے اس نے ٹریڈ میں انٹرنیشنل ٹریڈ میں ان سمندری راستوں میں ایک بہت بڑا انقلاب اور بہت بڑا بینیفٹ دیا اسی طرح کا جو دوسرا مین میڈ جو کنال ہے پاناما کنال کا نام سنا ہوگا پاناما کنال آپ میپ میں دیکھیں نارت امریکہ اور ساؤت امریکہ ان کے بیچ میں ایک چھوٹی سی سٹرپ تو اس کو بیچ میں اس میں اگر ایٹی ٹو ایٹی تری کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ایٹلانٹک کوشن اور پیسیفک کوشن تھے تو اس میں بھی یہی چاہا گیا پہلے فرانس نے کوشش کی اور فرانس نے تقریباً اس پہ بہت سال لگائے بہت پیسہ لگایا اور بیس ہزار جانے بھی اس کی تعمیر کے دوران ان کا نقصان ہوا اس لیے کیونکہ بہت ساری لینڈ سلائڈنگ یہ جو پاناما والا راستہ یہ بڑا مشکل ہے تو اس کنال ریلیٹیو لی ان ایزیر وے دیٹ واز اور ایزیر انجینئرنگ تھی لیکن یہ پاناما والی جگہ رین فورس ٹائپ علاقہ لینڈ سلائڈنگ والا علاقہ پہاڑی علاقہ ہر طرح سے مشکل تھا تو یہاں پہ جب فرانس کے لوگوں نے کام کیا بہت سارے لوگ لینڈ سلائڈنگ کی زد میں آگئے اور کچھ جو اس وقت انسیکٹس تھے وہاں پہ اسپیشلی جن کی وجہ سے ملیریا پھیلا اور اس زمانے میں ملیریا کا بھی علاج نہیں تھا انہوں نے اسپتالوں میں جا کے دم توڑا بیس ہزار جانے اور بہت سارا پیسہ زائے کرنے کے بعد فرنچ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد اس کو امریکہ نے دوبارہ سٹارٹ کیا اور الٹیمیٹلی وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور انیس سو چودہ میں پندرہ اگست انیس سو چودہ میں پہلا شپ گزارنے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس میں اتنے چیلنجز تھے کہ اگر اس کی مکمل کھدائی کرنی تھی یعنی دونوں سیز کو دونوں اوشنز کو آپس میں برابر کرنا تھا تو یہ پریکٹیکل نہیں تھا کیونکہ پیسیفک اوشن اور ایٹلانٹک اوشن کے ہائٹ میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اور اگر آپ مکمل زمین یہاں سے بیچ میں سے ہٹا دیتے تو پھر یہاں پہ اتنی اونچی ویوز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شپس کا چلنا آسان نہ ہوتا اس لیے انجینئرز نے اس کے لیے کافی غور و فکر کرنے کے بعد اس کو ایک کنال کی صورت میں بنایا جو سطح سمندر سے تقریباً ایٹی فیٹ اونچی ہے یعنی جب ایک شپ ایک سائٹ سے آتا ہے تو پہلے اس کو اونچا کیا جاتا ہے اس کنال کی لیول پہ اور دوسری طرف اس کو پھر دوبارہ لور سائٹ میں کر کے اس میں سے گزارا جاتا ہے یہ بڑی دلچسپ انجینئرنگ ہے اس میں گیٹس لگائے گئے ہیں اور وہ وارٹر لاکٹ گیٹس ہیں جب پہلے شپ اس میں آتا ہے پہلے گیٹ میں تو جب انٹر ہوتا ہے تو گیٹ کو بند کر کے دوسرے گیٹ سے پانی تھوڑا سا کم کر کے پہلے گیٹ والی سیکشن میں ڈالا جاتا ہے جس سے پانی کی سطح بلند اور الٹیمیٹلی شپ کی بھی جو سطح ہے وہ بھی اوپر ہو جاتی ہے وہ دوسرے گیٹ کے لیول پہ آ جاتا ہے پھر دوسرے گیٹ میں انٹر ہونے کے بعد اس کو بند کر کے تیسرے لیول کو نیچے کیا جاتا ہے اور اس طرح اس کو سٹیپ وائز اوپر اس کنال تک لائے جاتا ہے اور دلچسپ بات یہ بھی ہے جب ان گیٹس میں سے گزارا جاتا ہے تو اس کو پہلے گیٹس میں انٹر ہونے سے پہلے کنال میں انٹر ہونے سے پہلے اس شپ کے انجن بند کر دیے جاتے ہیں اس کو اور بورٹس کے ساتھ ٹوک کیا جاتا ہے اور پھر اس کے دونوں سائٹ اوپے ایک ریلنگ بنی ہوئے جہاں سے کنٹرول کر کے اس کو گیٹس سے پار کر کے کنال میں انٹر کر رہا جاتا ہے جب ایک بار سموت کنال میں شپ انٹر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بڑا خوبصورت سا ایک نظارہ ایٹی ٹو کلومیٹر کا جو پناما کی پہاڑیوں اور ان کے جنگلات وہاں پہ نظر آتے ہیں تو ایک بہت خوبصورت سفر بھی وہاں پہ ہوتا ہے اس کے بعد دوسری سائٹ پہ اسی میکنزم کو یوز کرتے ہوئے گریوٹی کو یوز کرتے ہوئے پانی کی سطح کو کم زیادہ کر کے اس کو دوبارہ ان ایٹی فیٹ سے نیچے اوشن کے لیول پہ لائے جاتا ہے ایک اس چیلنج اس میں یہ ہے کہ ان کنال کے اندر جو پانی ہے اس کو مینٹین کرنا اس کے لیے ایک ڈیم بھی بنایا گیا ہے اور وہاں پہ بارش ہے ویسے بھی بہت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کنال کو پانی مہیا کیا جاتا ہے پناما کنال ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹریڈ روٹ ہے جس میں ایک تقریباً چودہ ہزار شپس اینولی گزرتے ہیں اور یہ تقریباً انٹرنیشنل ٹریڈ کا سکس پرسنٹ بنتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے تقریباً ایک سو چوالیس سمندری راستے نکلتے ہیں جو کہ ایک سو ساٹھ ممالک کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں دوسرے سے ملاتے ہیں